ہیلو جی اسلام علیکم ویلکم بیک ڈاکٹر ایبی سی بھئی آج ہم لوگوں اپنے دوستوں کو دینے لگے ہیں افتار پارٹی اس کے لیے کافی زیادہ چیزیں ہم پریپیر کرنے والے ہیں تو مل کر رہو چینل کر دو سبسکرائب اب ہم نے تقریب پاکستانی سٹوڈنٹ کمیونٹی کو انوائٹ کیے تو آئیں گے وہ سارے ملیں گے ان کے ساتھ باتچیت ہوگی گم شپ لگے گی افتار پارٹی بھی ہو جائے گی اور ساتھ اکیس رمضان مبارک کے لیے ج جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہدت ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس نیاز ہو جائے گی تو چلو پھر سٹارٹ کرتی ہیں سب سے پہلے بناتے ہیں ہم لوگ بریانی تو اس کے لیے بریانی مسالہ بنانا پڑے گا تو سب سے پہلے میں نے چیکن کو فرائی کر لیے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالتے ہیں ٹماٹر اور پیاز یہ میں نے پیاز اٹھا لیے اور ساتھ یہ ہمارے پاس ٹماٹر تو ابھی اس میں ڈالتے ہیں یہ مکمل یہ پیاز اور ٹماٹر جیسے ہی گلتے ہیں تو اس میں ہم ڈالیں گے پانی تو چلو اب پانی ڈالتے ہیں اس میں پانی مکمل میں نے ایڈ کر دیا اب اس میں ہم تقریباً 20 منٹ کے لیے دم دیں گے تب تک آپ چینل کو سبسکرائب کر دو تو چلو اب اس میں ڈالتے ہیں مسالے بیس منٹ گزر چکی ہیں بریانی مسالے کو ہم تھوڑا سا زیادہ سپائسی رکھیں گے تاکہ بریانی اچھی سے بنی ہماری تو اس میں میں نے سارے مسالے اب ڈال دی ہیں نمک مرچیں وغیرہ سارا کچھ ہم نے کمپلیٹ ایڈ کر دیا اب اس کو مکس اپ کرتے ہیں تو چلو جی ماشاءاللہ یہ ہماری بریانی مسالہ تیار ہو گئے اور اب اس کو ہم کسی ڈش میں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد اب رائس کو بوائل کرتے ہیں جلدی سے بریانی مسالہ مکمل تیار ہو گئے یہ اب میں نے پین میں ایک چاول اور ساتھ پانی میں نے ڈال دی ہے نمک بھی ڈال دی ہے ایڈ کر دی ہے اب اس کو ہم بوائل کرتے ہیں کچھ دیر کے لیے رول سموسوں کے لیے میں نے آلو بوائل کر لیے اب ان کا پچھلکا ہوتار کے بلکل یہ لیگو نرم ہو چکے آلو کا چھلکا ہوتار لیا ہے اور اب اس کو کرتے ہیں امباد میکش میکش کرتے ہیں بھائی میکش آلو کر لیا ہے اور اس میں اڈال دیئیو مارٹر اور تیاز اب ڈال دیئیو میکش کرتے ہیں ہی در ہمارا بیٹر مکمل کیار ہو گئے سموسی اور رولز کا تو آٹا بھی کون لیئے ٹب ٹائم آئے گے تو اس کو امرول کرتے جائیں گے اور پھر اس کو بنا دیں گے ہی در ہمارا بنانے لگا ہوا ہے چکن ہی نے چکن کو آلو میں ڈال دیئیو دیکھ سے یہ کھوڑی سبولے گی تو اس کو بات پر بات پر انگلی کو اسٹار دیں گے مورگی اچھے سے گل گئی ہے اب اس میں ہم دالتے ہیں پیاس بھائی ابھی ڈالتے ہیں دہی یہ میں نے دہی لے دیئے تو یہ میں نے اس میں ڈال دیئے بہت مزے کا ہی اس کا ٹیسٹ آتے تو چلو ماشاءاللہ سے دہی بھی اس میں گل گئی ہے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں پانی دو کپ پانی ڈالیں گے ہم اس کو مکس کریں گے اور پھر اس کو دم پر ہم ٹھہرا دیں گے کچھ دیر کے لیے الحمدللہ بھائی سارا کچھ اندر صحیح طریقے سے گل گئے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں مسالے چلو اب ان کو اچھے طریقے سے مکس اپ کرتے ہیں اور کچھ دیر ہم اس کو پکائیں گے اور فائنلی یہ الحمدللہ یہ ہماری وائٹ کڑائی تیار ہو گئی ہے چیک کرو کتنا کریمی کتنا جوسی ہے چلو اب اس کو بھی الحمدللہ ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں اب بھائی نیکسٹ موب آن ہوتے ہیں ہم لوگ صوبت کی طرف تو اس کے لیے میں نے پین میں آئل ڈال دیا اب ہم اس میں ڈالتے ہیں چکن تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم چکن ڈال دیتے ہیں کمپلیٹلی اور اس کو ہم دوبارہ سے ویسے ہی فرائی کریں گے جس طرح ہم نے پہلے بریانے مسالے اور وائٹ کڑائی کے لیے کی تھی تو بھائی الحمدللہ یہ ہمارے چکن بھی سہتری کے سے گل گئی ہے اب اس میں ڈالتے ہیں پیاز پیاز بھی ڈال دیئے پیاز کو اب ہم اس کو مکس اپ کرتے ہیں اب اس میں ڈالتے ہیں ٹوماٹر تو جی الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم نے ٹوماٹر بھی ڈال دیئے اس کو مکس اپ کرتے ہیں اب اس میں ڈالتے ہیں پانی بھائی پانی گل گئے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالتے ہیں مسالے سارے مسالے ڈال کے اور اس کے بعد دوبارہ سے پکائیں گے تو فائنلی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہمارا سالن بھی تیار ہو گئے اور ساتھ یہ میں نے آٹا بھی گند کے رکھ دیا تو چلو پھر تھوڑی دیر میں اس کو بناتے ہیں تھوڑا نرم ہو جائے آٹا فائنلی ابھی در ہم کسٹڈ بنانے لگے ہیں یہ میں نے دودھ رکھتی ہے دودھ آلماس بوائل ہونے والے چکریں اس میں بوائل بھی آنے والے تو اب کسٹڈ کا ہم بیٹر بناتے ہیں جلدی سے آلماس بون کپ پانی ہے اس کے کسٹڈ ڈالوں کا دودھ میں اپنے کسٹڈ بڑھا ہوتی ہے جو اپنے پیٹر بنایا تھا اور اب چیک کرو یہ ارموز تکڈ بننے والے ہمارا کسٹڈ بھی تیار ہو گئے اور اس کو پیش آٹ کرتے ہیں ہم لوگ ایڈیشنگ کرتے ہیں جلدی سے سارا کچھ پرپیر کرتے ہیں شام کے پانچ بج رہے ہیں ساتھ بجے روز آفتار ہونے تو بہت جلدی سے کام کرنا پڑے گا ہمیں دو گھنٹے اور میں اکی اللہ یہاں پر کام کر رہا ہوں اس سمو سے رول کے لیے بیٹر بنا کے لگ دیا تھا اور ساتھ یہ آٹا بھی کن میں کہ میں نے لگ دیا تھا آپ دیکھیں فل نرم ہو گئے یہ آٹا ہم لوگ اب اس کے سمو سے رول بناتے ہیں اور یہ افتاری کی تیاری ہے ہم فل زور و شور سے شروع ہے یہ ادھر سارا اسمان بکھ رہا ہوا ہے ادھر بھی سارا اسمان بکھ رہا ہے یہاں پر پکوڑے وغیرہ بن رہے ہیں یہ ہمارا پاس جی تیار ہے اس کو ہم رکھتے ہیں ابھی اوون میں اوون بالکل فل ہیٹ اپ ہو ہو گا ہے ایک پر ایک یہ بنی ہوئی ہے آہ بسم اللہ حافظ اور ایک اور یہ ہے بہی ابھی دونوں چکنز ہم نے رکھ دی ہیں چلو اس کو بند کر لیں اگر روگ سمو سے بھی تیار ہونے والے ہیں ان کو بھی فرائے کرتے ہیں بھائی الہمدللہ ساری افتاری تیار ہو گئی ہے اور بھائیوں نے سٹارٹ بھی کر دی ہے افتاری کا ٹائم ہو گئے یہ سارا کچھ بھائی اللہ گلہ بول دی ہے توڑی دیر کے بعد کچھ بھی نہیں ہو گا یہاں پر تو اب یہ جلدی سے افتاری کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں تمہیں مت ہوں الہمدللہ بھائی افتاری ختم ہو گئی ہے اور اب یہ میٹھا کھانے لگے چیک کرو بھائی زبردست ہونے اب یہ بچ شروع کرتے ہیں بھائی افتاری مکمل ہو گئی تھی اور اب یہ ساری کا ٹائم میں یہ سارے دوبارہ سے بیٹھے ہیں جتنے اب یہ ہمارا کھانا کافی زیادہ بچ گیا تو دوبارہ سے اب یہ ساری میں ہی سارا کام آ جائے گا سارے دوبارہ سے ہی کٹھے ہوں گے کھانا کھائیں گے میں ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کر رہا ہوں اپنا بہت بہت خیال رکھو اللہ پیس